ہلو این ویلکم ٹو بولی گراد سٹوڈیوز دوستو مزہ آتا ہے جب جب اپنی انڈیا کی فلمیں نام کماتی ہیں اچھا کلیکشن کرتی ہے باکس آفیس پہ وہ بھی تب جب ہالی ووڈ کی فلم آمنے سامنے ہو اور کچھ ایسا ہی وہ سپائیڈر مین نووے ہوم کے ساتھ ساؤت کے سپرسٹار علو ارجن کی پشپا دی رائز نے انڈیا میں گروس باکس آفیس کلیکشن کے معاملے میں سپائیڈر مین نووے ہوم کو پیچھے چھوڑ دیا جبکہ سپائیڈر مین نووے ہوم انڈیا کے سینیما گھروں میں سولہ دسمبر پشپا سے ایک دن پہلے ریلیز ہوئی تھی وہیں پشپا سترہ دسمبر کو دنیا بھر کے سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی پشپا نے فرسٹ ویکنڈ میں ون فٹی فور کروڑ کا گروس کلیکشن کیا وہیں سپائیڈر مین نووے ہوم نے اپنے پہلے ویکنڈ میں انڈیا مارکٹ میں ایک سو دس کروڑ روپے کا گروس آفیس کلیکشن تو اس حساب سے 34 کروڑ روپے سے پشپا آگے چل رہی ہے حالانکہ جو کریز تھا سپائیڈر مین نووے ہوم کو لے کر لگ رہا تھا کہ ہاں وہ بہت آگے تک جائے گی بہت دور تک جائے گی اور فلم کا کلیکشن کا ہوگا لیکن یہاں پشپا نے فلم کو پٹکن ہی دے دی سپائیڈر مین نووے ہوم اور پشپا پشپا کو پہلے ویکنڈ میں باکس آفیس پر جبردست کلیش دیکھنے کو ملا تھا بہل دیکھنا ہوا کہ آگے ایک فلم کا کلیکشن کیسا رہتا ہے بہل دوستو آپ سبھی نے فلم تو دیکھ لی ہوگی ہم سبھی علو ارجن کے بہت بڑے فین ہیں اور جب بھی علو ارجن کے فلم ریلیز ہوتی ہے تو ہم اسے کئی بار دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں میں تو لگ بگ 3 سے 4 بار فلم دیکھی لیتا ہوں لیکن پہلی ایسے فلم ہے پشپا جسے ایک بار سے زیادہ بار دیکھنے کام من نہیں کیا پشپا پہلی ایسے فلم ہے جہاں پر مجھے پرسنل لیول پہ علو ارجن کا سٹارڈم تھوڑا بہت کم لگا ہو سکتا ہے کہ سبھی کوئی سکرین برابر ملی ہو اس لیے علو ارجن کی جو تھوڑی بہت جو امیج تھی وہ مجھے کم دیکھی ہا لیکن ایکشن سٹائل اور ڈائلوگ بازی میں علو ارجن سپر ہٹ ہے بھل اپنے فلم تو دیکھ لی ہوگی آپ کو کیسا لگا علو ارجن کا سٹارڈم اور فلم کا گروس کالیکشن نیچے کمنٹ باکس میں اپنی اپنی رائش شیئر کریں تینکیو سو مجھ دیکھتے رہے ہیں بولیگراد سٹوڈیوز